سو آپ کو اس پروپٹی کی بیسٹ بات بتا دوں آپ جب بھی اپنے روم سے بالکنی کی طرف جائیں گے اور آپ کو سامنے اتنی چوڑی گرین بلٹ ایریا جو کہ ایک منی جنگل جیسا ہے وہ ہر دم دیکھنے کو ملے گا یہ ویو کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ملتا جو کہ اس سے پریمیم اینڈ پرائیم پروپٹی بناتا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروپٹی کے لوکیشن سے سو ابھی ہم کڑھیں چار مورتی کے لوکیشن پہ اسٹریٹ چلیں گے آپ گازیباد کی طرف سے آپ کا راستہ روٹ پڑتا ہے یہاں سے آپ کا نوڑا دیلی کا اور سامنے ہمیں گوڑ سٹی سینٹر دیکھ رہا ہے اب ہم چل رہے ہیں اپنے پروپٹی کی سائیڈ یہ ٹورس ایک مورتی بگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوڑ سانداریم جو دیکھ رہا ہے اور یہ اتھات ہسپٹیل گول چک کر اور یہ آگیا ہمارا ایک مورتی کا گول چکر سامنے آپ کو دو پروپٹی دیکھ رہی ہیں ایک دیکھ رہا ہے گرینار کافی بڑے سوسائٹی ہے اور دوسرے سیٹ دیکھ رہا ہے آپ کو چیری کونٹی کافی پریمیم سوسائٹی ہے ایک مورتی کے پاس جو پروپٹیز ہیں موسٹی سپیشیس ہیں کافی ان میں زیادہ کنجسٹر نہیں بنائے گئے اور آپ بگل میں دیکھ سکتے ہیں کمرشیل وغیرے ڈولپ ہو رہے ہیں سایہ ساؤتھ ایکس پی کی ایس اور یہ ہے ہماری پروپٹی جو کی پریمیم اینڈ لگزری کو فیل کراتی ہے سوسائٹی کا نیم ہے گرینارک سوسائٹی بہت ہی پریم لوکیشن پہ ہے آل موسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اوکیپینسی ہے کچھ ٹاور فریش کنسٹرکٹو ہے جو کی ریڈی ٹو موون ہے اس میں بھی جو یونٹس ہے آل موسٹ سولڈ آؤٹ ہے کچھ کچھ یونٹ آو لیبل ہے باقی ریسل میں آپشن مل جاتا ہے اور یہ چیز ہے جو اس پروپٹی کو سب سے زیادہ الگ بناتی ہے یونٹ بناتی ہے جو کی اس کا گرین بیلٹ ایریا یہ ویو آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں جلدی ملتا نہیں ہے اور اتنا چوڑا گرین بیلٹ ایریا آپ کو ہر دن فیل کرے گا آپ نیچر کے کتنے کلوز ہیں اور یہ ہم آ چکے ہیں اس کے انٹرنس گیٹ پہ جو کی کافی چوڑا ہے اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی اور ایریا میں کہاں ایریا پرائیم پروپٹی پریمیم پروپٹی جو جو فریسلی کنسٹرکٹی ٹاور ہیں اس کا لوکیشن دیکھ لیتے ہیں یہاں سٹریٹ چلیں گے آپ کا آرتا ہے ایک مورتی گول چکر یہاں سے میں بھی ویزیبل نہ ہو ایک بھر اوپر کا بھی ویو میں دکھا دوں گا اور سٹریٹ چلیں گے آپ تو آپ کا چیری کاؤنٹی سوسائٹی دیکھ رہی ہے اور یہ ہے اس کے فریسلی کنسٹرکٹی ٹاورز اس کے جب سامنے ہی مارکٹ لگتی ہے گرین آر کی مارکٹ کافی بڑی آئے فوٹ فال کافی ہیوی رہتا ہے اس میں اور ایس وی کن سی سب بڑے بڑے برینڈز ہیں کریم ہو گیا ادھر اپولو فارمیسی ہو گیا جو شاپس اونر کو رینٹل ملتا ہے ادھر کا ایوریج ہے اراؤنڈ فورٹی ٹو فٹی ٹھاوزنڈ بہت ہی اچھا ہے اور اگر آپ انویسمنٹ پرپس سے دیکھ رہے ہیں شاپ بغیرہ تو یو گن ڈی ایم می آن انسٹا آئی ڈی اس میں بھی کچھ شاپ پڑی ہیں میرے پہ بہت ہی اچھے پرائس پہ جلدی ڈی ایم کریں تو اب ہم آ چکے ہیں فریسلی کنسٹرکٹی ٹاور کے انٹرنس پہ اور اب ہم دیکھیں گے کچھ سیمپل یونٹس جو لیفٹ ہے اسے ابھی فلال کور کر رکھا ہے بیکاوز مال اوپر سے نیچے جا رہا ہے اس کے وجہ سے لیفٹ ڈیمیج نہ ہو سیمپل فلیٹ ہے وہ فلال سیکنڈ فلور پہ دکھایا جاتا ہے سیمی فرنیس سیمپل فلیٹ ہے ان کا یہ کچھ ان کے راو فلیٹس ہیں دیکھ سکتے ہیں الگ الگ سائزز کے ہیں تو ابھی جو ہم یونٹ دیکھنے والے ہیں اس کا سائز ہے آپ کا چودہ سو پچھتر سکوائر فٹ یونٹ فریش میں کچھ نہیں ملے گی آپ کو سب سولڈ آؤٹ ہے کچھ میرے پر یونٹس پڑی ہیں آپ مجھے انسٹا پر ڈیم کر سکتے ہیں آپ اگر انٹرسٹڈ ہے تو اگر آپ ہارڈ ڈیل سرچ کرتے ہیں بھائی تو پلیز انسٹا پر فالو کریں کچھ ہارڈ ڈیل ساتی ہیں جو ویدن او ویک نکل جاتی ہیں اگر آپ آرچنیٹی گراب کرنا چاہتے ہو تو پلیز فالو آس ان آور انسٹاگرام آئی ڈی جو آپ کو ابھی سکرن پر شو کر رہا ہوگا this is first room and یہ اس کا واش روم جو کیا ٹیزڈ ہے dining area آپ نے دیکھا کافی spacious تھا کافی بڑیا اس میں جو material وغیرہ use کیا گیا ہے tiles and marbles وغیرہ and this is what you are paying for سامنے آپ دیکھیں کتنا چوڑا green belt area ہے یہ usually کسی بھی society میں دیکھنے کو نہیں ملتا بلکل fresh آپ کو نیچر کا فیل کرائے گا plus ایک منی جنگل کا فیل کراتا ہے آپ کو ایک بار اس کے اندر آپ جائیے گا and you will feel amazing ہر دم آپ کو refresh کر دے گا اس کا dining area and this is second bedroom with attached washroom cupboard area پہ دے رکھا اس میں washroom کو جس سامنے یہ جو سائز ہم دیکھ رہے ہیں 3BH کے 1475 square feet اس میں کچھ units پڑے ہوئیں گے اور اس میں امیرے پہ you can dm us on start and یہ دیکھیں اس کا balcony سارے room and dining area کے ساتھ اس میں balcony attached ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا kitchen area ہے اسپیشیس ہے کافی ڈائننگ ایڈیا سے اٹیسٹ ہے کس جن ایڈیا انکا یہ آپ کو ایک آئیڈیا دیا گیا آپ کیسا کام کرا سکتے ہیں اور یہ اس کا بالکنی جو کہ ڈائننگ ایڈیا کے ساتھ لگا پڑا ہے آپ کو ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ بیڈروم ہوگا سیکنڈ بیڈروم ہوگا کچن ہو گیا اور اسٹران رو فور تھرڈ بیڈروم اسٹر بیڈروم یہ دیکھیں اس کا واشنگ ایڈیا واش روم اور اسٹران رو فور تھے بالکنی بالکنی ایل شیپ کی بالکنی ہے بہت سپیشیس بالکنی ہے لیا اوٹ کافی بہترین ہے اور اس کی پرائز کے بات کریں تو وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا پہلے ایک دوسری یونٹ دیکھ لیتے ہیں اسٹران رو فور تھے یہ گیارہ سوسٹ سکوائر فٹ کا سائز ہے اسٹران رو فور تھے اٹیچ واش روم اور چھوٹا سا بالکنی دے رکھا ہے اس میں بالکنی کا پرویزن بھی دے رکھا ہے چھوٹا سا دیکھیں جو اس کا جو سرونٹ روم ہے جسے سٹڈی روم بھی آپ بول سکتے ہیں وہ فیلال لاک کیا گیا ہے اور یہ اس کا جو ہے کچھن ایریا کافی سپیشیس ہے جو اس کا سرونٹ روم ہے وہ میں آپ کو ایک رو فلیٹ میں دکھاؤں گا کیا سائز ہے اس کا بالکنی دیکھ سکتے ہیں باپی بڑے ہیں اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے یہ 1180 جو سائز ہے یہ آپ کا آراؤنڈ آ جاتا ہے 65 لاک میں لیکن میرے پہ کچھ ہات ڈیلز پڑی ہیں جو آپ کو 60 آراؤنڈ کے آس پاس چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم چلتے ہیں ایک بار رو فلیٹ کا بھی دیکھ لیتے ہیں اور اوپر کا ویو دیکھ لیتے ہیں کیا ویوز آتے ہیں تو اب ہم آ چکے ہیں 23 فلور پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سوئنگ پول ایریا اور پلیئنگ ایریا یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں کافی سوسائٹی جو ہے بلکل پریمیم ہے پرائم فیل کراتی ہے پرائم لوکیشن پہ ہے اور کارنر کی سوسائٹی ہے یہ ہم آگئے 1160 سکار فٹ کے رو فلیٹ میں یہ اس کا فرسٹ بیڈروم جو آپ نے دیکھا تھا لیا اوٹ بلکل سیم ہے اور یہ وہ روم ہے جو لوگ تھا تو کچھ یہ سائز ملتا ہے آپ کو سوربنٹ روم بول لیجے یا سٹڈی روم بنا لیجے یہ آپ کے ویل پہ ہے تو یہ ویو ملتا ہے آپ کو دوسرا ویو چیری کاؤنٹی فیسنگ والا اس چیری کاؤنٹی اس میں بھی کچھ سوسائٹی شاپس پڑی ہیں فلیٹ فر سیل بہت ہی اچھے پرائس پہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے ایک موٹی گول چکر اور کوئی بھی کواری ہو تو پلیز مجھے انسٹا ایڈی پہ ڈی ایم کریں میرا انسٹا ایڈی آپ کے ڈسپلی پہ شو ہو رہا ہوگا اور میں جلد ہی لیکجری ویلاز اور فری ہولڈ پراپرٹیز کے بھی ویڈوز اپلوڈ کرنے والا ہوں اپنے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو اچھے لگے تو کمنٹ اور لائک کریں اپنا پیار دیتے رہیں ملتے ہیں نئے ویڈو کے چاہت اپنے کے لئے بھائی لف یو آل